شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دہاتی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون شخص بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش بختی ہے اس کے لیے یعنی وہ بہتر شخص ہے جس کی عمر دراز ہوئی اور اس کے عامال نیک ہوئے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جب تم دنیا سے جدا ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تشریح جس طرح زبان کی خشکی زبان کے رکنے کے لیے کنایا ہے اسی طرح زبان کی تری زبان کی روانی کے لیے کنایا ہے یا پھر یہ کہ یہاں زبان کی تری اس بات سے کنایا ہے کہ مرتے دم تک ذکر پر مداومت یا بائیں طور کہ ذکر اللہ سے زبان خشک نہ ہونے پائی ہو کہ جان نکلے حدیث میں مذکور ذکر سے ذکر جلی بھی مراد ہے اور ذکر خفی بھی زبان کے بارے میں دونوں احتمال ہیں قلبی بھی مراد ہو سکتی ہے اور قالبی زبان بھی یعنی چاہے دل کی زبان سے ذکر کرے چاہے ظاہری زبان سے لیکن دونوں ہی سے ہو تو بہت ہی خوب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے